جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حکومت نے ہم سے دو دن مانگے تھے منگل کی شام تک تمام مطالبات پر عمل کرنے کا اندیہ دیا تھا اور آج تک ابھی منگل مکمل ہو چکا ہے لیکن ہم سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا کہ میں آٹھ وجہ رابطہ کروں گا اور ہمارے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں حالانکہ ہمارے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہمیں جو اطلاعات ملی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپریشن کی تیاری کی ہوئی ہے نہتے لوگوں پر دوبارہ ظلم کرنا چاہتے ہیں جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ان کو گولیوں سے یہ بھوننا چاہتے ہیں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں اس ملک میں مہنگئی کے نام پر بھی لوگ نکلے پیٹرول کی خلاف بھی لوگ نکلے کسی پر گولیاں نہیں چلیں کیا صرف یا رسول اللہ کہنا حضور کی عزت کے لیے نکلنا یہ سب سے بڑا جرم ہے ہم پوری قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم اپنی جانے لے کر کے حاضر ہو چکے ہیں اگر یہ لوگ ظلم کریں تو آپ کھڑے ہو جائیں پورے ملک میں احتجاج کرنا شروع کر دیں ملک میں احتجاج کرنا چاہتے ہیں ملک میں احتجاج کرنا چاہتے ہیں ہم پورے 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 ملک میں احتجاج کرنا چ موسیقی نبی وارس اسمانام اس عورت کا جس کے گھر کے اندر جاؤں اسمانام اس عورت کا جس کے گھر کے اندر جاؤں میں ربنِ عدینِ گاٹ ڈالا تھا نبی وارس میں ربنِ عدینِ گاٹ ڈالا تھا نبی وارس نبی وارس موسیقی 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 ایسے سے انسانی چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹفیکشن سے باقی بڑھ رہ سکیں